hey guys کیسے آپ سب hope everyone's fit and fine تو guys آج بات کرتا ہوں کہ muscle gain یا weight gain اس کو ہم کیسے naturally ہم کر سکتے ہیں کیسے naturally ہم اپنا جو weight جو ہے جلدی increase کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ calories کو جو ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے obviously calories کو بڑھانا پڑتا ہے جو calories آپ کنزوم کرتے ہو جو ہے وہ good calories لیں اچھی calories لیں junk food سے وہ calories مت آپ جو ہے اس کو اپنی diet میں شامل کریں آپ calories لینی ہے تو healthy fats سے لیں healthy fats کو بڑھائیں زیادہ جس سے آپ کی calories جلدی اپ ہوگی پھر آپ اچھے carbs لیں refined carbs سے دور رہیں جو junk food میں ہوتے ہیں right لوگ weight gain یا muscle gain کرنے کے چکر میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی calories کو refined carbs سے لے لیتے ہیں refined carbs کا مطلب وجہ تاہا ہے ice cream ہو گئی biscuits ہو گئے پھر وہ chocolates add کر لیتے ہیں پھر وہ junk food add کرتے ہیں burgers pizzas کی ہمارا جو weight ہے وہ جلدی up ہو but weight اس سے اپنی ہوتا weight up ہوگا آپ کا کیا کہتے ہیں جب آپ اچھی calories consume کریں گے جو آپ refined carbs سے calories consume کرو گے جو آپ یہ junk food سے کرو گے weight تو اپ ہوگا but جو زیادہ تر وہ ہوگا وہ fat سے اور جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں water weight وہ زیادہ ہوگا اس میں تو آپ کیا کریں کی اچھے carbs بڑھیں آپ potatoes add کریں آپ sweet potatoes add کریں رائس کو بڑھیں زیادہ ٹھیک ہے آپ جو ہے oats کو بڑھیں رائٹ fruits میں آپ banana جو ہے اچھی calories ہوتی اس میں ایک banana میں اراؤنڈ ہنڈرڈ کیلریز ہوتی ہے آپ چاہیں تو اپنی کیلریز ایک بناناس کو add کر سکتے ہیں پینر بٹر کو آپ دو سے تین چمچے جو ہے وہ add کریں depend upon that person کہ person کو کتنی کیلریز چاہیے weight gain کرنے کے لئے اس حساب سے میں آپ صرف ایک estimate بتا رہا ہوں اس کو آپ estimate لے کر آپ چل سکتے ہیں کہ ہاں بھئیہ اس میں اتنی carries ہیں اس میں ایسا ہے یہ اگر کھاؤں گا تو اتنا میری جو weight gaining ہوگی مجھے right carries up کرنے کا ہی جو main آپ کا motive ہونا چاہیے weight جب آپ gain کرنا ہو muscle gain کرنا ہو obviously آپ کو دھیرے دھیرے اپنی training کو بھی strong کرنا ہوگا جب training strong کریں گے تو obviously آپ weight ہے وہ بڑے گا کیونکہ آپ کی body demand کی food کی آپ زیادہ bھوک لگی گی آپ زیادہ کھائیں گے تو obviously at the end of the day آپ weight جو وہ بڑے گا جو بزار میں supplements gainers جو زیادہ اس سے basically کیا ہے کہ water gain ہوتا ہے face value ہو جاتا ہے right stomach جو ہے وہ بہار آزتا ہے اس سے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو 3-4 ہزار آپ gainers پہ waste کرتے ہو وہ ہی اگر آپ انہی چیزوں کو اگر آپ اپنی calories میں ایڈ کر رہے ہیں انہی چیزوں سے آپ اچھی calories والی چیزیں پرچیز کریں تو آپ پیسے بھی بجیں گے آپ جو result ہے وہ بھی ملے گا so cardio ضرور add کرنا ضرور کریں اس میں add جب calories up کرتے ہیں تو obviously آپ جو weight up ہوتا ہے جو آپ کی heart پہ بھی جب آپ weight gain کرتے ہیں تو آپ کی heart پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے جس حساب سے چلے گا اگر وہ 100 kg کا weight کر لے گا تو اس کے heart کو تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی تو heart health کے لئے بھی cardio ضرور ہے weight gain کرنے کے ساتھ لوگ کیا کرتے کہ cardio نہیں کرتے کی بھی yeah weight gain کرنا ہے تو cardio کی کرنا right but cardio کو آپ weight gain کے ساتھ مت attach کریں cardio کو آپ اپنی جو صحت دل کی صحت ہے اس کے لئے آپ اس پہ focus کریں right اور ایک اور بات کہوں گا کہ cheat days جو ہوتے ہیں ان کو ضرور اپنی diet میں add کریں ایک دن ضرور مطلب مہینے میں چار دن آپ اپنی diet میں ہے cheat days کو incorporate کریں اپنے schedule میں اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ metabolism boost ہوگا جب آپ 6 دن ایک ہی طرح کی diet کھاتے ہو تو metabolism اس کو push کرنے کے لئے اور mind کو بھی ریلیکس کرنے کے لئے چینج کرنے کی لئے کی تاکہ آپ کی motivation بنی رہے diet کی لئے کی روز ایک ایک طرح کی چیز کھاتے ہوگا تو motivation لیک ہو جاتی ہے بندہ بور ہو جاتا ہے diet سے تو سب سے basic چیز کو فالو کر لوگ basic چیز کو چھوڑ کر بس confused ہو جاتے ہیں اس نے ایسا بول دیا اس طرح کا supplement use کرو اس طرح کے gainer use کرو یہ چیز ایڈ کر لو چیز ایڈ کر لو جو آپ کی ڈائیٹ ہے وہ جو ہے جب آپ calories کنزیوم کرتے ہو اچھی calories bad calories سے بھی کنزیوم جب کرتے ہو تو ویٹ تو گین ہوگا بٹ زیادہ تر fat اور واتر ویٹ گین ہوگا پھر اس کو lose کرنے کیلئے دوبارہ کیریز کٹ کروگے دوبارہ کارڈیو کروگے دوبارہ ورک زیادہ کروگے پھر وہی پر جتنے تھے وہی پر واپس آ لاؤ تو ویٹ کو سٹیبل رکھنے کے لیے max to max دن میں 300 سے لے 500 calories کو up کریں اچھے اچھے ڈائٹ سے اچھے فوڈ سے جیسے میں نے پہلے بتایا رائز پوٹیٹوز سویٹ پوٹیٹوز اگر آپ چکن کھا رہے ہیں تو چکن مالو آپ 400 گرام کھا رہے ہیں روز کا اس کو آپ 100-200 گرام اس میں اور اٹھ کر لو چکن اگر آپ 6-7 کھا رہے ہو تو ان اینڈوں کو 10 کر دو اگر آپ بادام 10 کھا رہے ہو تو ان کو 20 کر دو رکھتے ہو ان چیزوں کو اتنی کنفیوز نہیں بڑی سمپل چیزیں ویڈ بڑھانا تو کھا اچھا کھا پس یہی میسیل سا میرا اس ویڈیو میں کہ اگر آپ ویڈ بڑھانا چاہتے ہو تو اس کو بڑھانے کے لیے کیلوریز کنزیوم کرو اچھی کیلوریز نہ کی بوری تو